یہ کہتے ہیں اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا جائے تو کیا پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا دیکھیں ناپاک بدن سے مراد دو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس پہ نجاست حکمیہ تاری ہو یعنی ایسی نجاست جو آپ چھونی سکتے اس کی سمیل نہیں ہوتی نظر نہیں آتی جیسے بے وضوپن یا حالت جنابت یا کسی بہن کا حالت حیز و نفاس میں ہونا تو یہ نجاست چونکہ چھٹکے لگتی نہیں اگر اس حالت میں بدن کے اوپر کپڑے پہنیں وہ کپڑے بلکل پاک رہیں گے دوسری نجاست حقیقیہ ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو چھو سکتے ہیں جس کے سمیل وغیرہ ہوتی ہے جیسے بچے کا پشاب یا بچے دودھ نکال دیتے ہیں جو وہ دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں یہ ناپاک اور پشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے یہ اگر بدن پر لگی تھی اور گیلی تھی ابھی آپ نے اس پر لباس پہن لیا اور اس سے لباس گیلا ہو گیا تو لازم بات ہے کہ وہ ناپاک ہوگا ہاں اگر پشاب بدن پر لگا تھا خوشک ہو گیا اسمیل بھی ختم ہو گئی وہ جگہ ناپاک رہے گی لیکن آپ نے کپڑے پہن لیا اور کپڑے کے اندر اس پشاب کی اسمیل وغیرہ نہیں آئی کوئی اثرات وغیرہ نہیں آئے تو اب یہ کپڑے پاک رہیں گے کیونکہ نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اگر گیلی نجاست ہے حقیقی نجاست ہے تو پھر وہ کپڑا ضرور ناپاک کہلائے گا